السلام علیکم نیجے ہمارا پروجیکٹ کمپلیشنگ کی طرف جا رہا ہے اس میں دو تین کام رہ گئے ہیں ابھی ابھی پھل حاج چلتے ہیں قریب جا کے وہ فٹ پاس کا مٹیئر بناتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کرتے چیزیں یہاں گراس رہ گئے یہ وہ اگلے سٹیپ میں کریں گے اور بقیدہ یہ جو وال لائٹس یہاں لگیں گے وہ موڈل کرتے ہیں یہاں اور یہاں اندھیرہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے بس یہ دو تین سٹیپ رہ گئے ہیں گراس اور اس کے بعد میں آپ کو لائٹس میں بتا دوں گا کیا چیزیں گاڑیاں کیسے مل جائیں گی وغیرہ وغیرہ اور درست لگائیں گے دو تین وہ سب میں آپ کو بتا دوں گا پہلے سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں بیلڈنگیں کری جاتے ہیں اور فٹ پاس کا مٹیئر لگاتے ہیں اس کو بند کرتے ہوں میں یا ہٹا دیتا ہوں اس ویو کو میں نے کرنٹ کر لیا اور میکسیمائز کر لیا آئیے دیکھتے ہیں اس پہ میں نے مل جز میں چک کر لیتے ہیں یہ کرڑس ٹون اس پہ کوئی مل جز نہیں لگائی تو اس پہ آپ یہاں پہ میں نے کرڑس ٹون پور بے اکھور کا مل جز نہیں ہے بس یہی سٹیپ کرتے ہیں پہلے میں فٹ پاس کا مٹیئر بناتا ہوں سیلٹ کریں یہ گروپ ہے کہ کیا ہے پورا سیلٹ ہو گیا کنٹول دبا کے اس کو سیلٹ کر لیں ایک ساتھ لگا دیں گے سیلٹک مٹیئرل اس پہ ہم لوگ موسٹ پرابولی گراس لگائیں گے تو ابھی اس کو رین دیتا ہوں اور بس اور یہاں پر بھی گراس لگے گی تو چلی اس کو آلٹ کیوں کر لیتے ہیں آئیسولیٹ یعنی کہ اب اس کا مٹری بناتے ہیں ٹاپ میں جائے ٹی دبا کے اور زیٹ دبائیں زوم اچھنگ کے لیے آئیے مٹری ہمارے پر بنا ہوا ہے بس اس کو ہم نے ویٹ کر دیا تھا یہ دیکھئے یہ اسی میں سے ایک کوپی کر لیتے ہیں یہاں پر کیسے جائیں گے اس کو کوٹو پیرنٹ جائیں گے یا کہاں گیا ہمارا بلینڈ مٹریل یہ ہے کہ یہ ہے کہ پتہ نہیں جی یہ والا ہے بلینڈ مٹریل اس کو میں نے کاپی کر لیا تھا یہاں پر تو یہ کہیں پر یوز نہیں ہوا ہے یہ دیکھ رہے تھے کیا ہے یہ ہمارا خوٹ پاتھ ہے اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور تھوڑا بہت ضروری ریفلیکشن دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ڈرائی خوٹ پاتھ بنا لیتے ہیں اس کا میپ چیک کرتے ہیں کون سوال ہے بلکل یہی والا چاہیے ہم کو اور پھر واپس جائیں اس میں کوئی ریفلیکشن نہیں چاہیے تو اس کو یہاں سے یا آپ کی مرضیت تھوڑا سے دے دیں ریفلیکشن بلکل ہلکا سا تھوڑا تھوڑا پانی وہاں پر ہے یہ ریفلیکشن دے دیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے اس کو ویریشن دینی ہے نہیں دینی ہے بس سوڑا ریفلیکشن دے دیا اور اس کو فریزنل بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھوڑا کلک کر کے دیکھ لیں بیک گراؤنڈ لگائیں یہ اس طرح نظر آئے گا چلی بہت اچھا ہے اور اس کو اپلائی کر دیتے ہیں ہم اس پھوٹ پاتھ ہے پھوٹ پاتھ سیلیکٹیٹ ہے تو یہ مٹریل لبا دیا اور پھر ماڈخے پہ پتھ اس cart بکس ٹائپ لگائے اور real ورلڈ سائٹ اب اس کو ایڈیسٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے ایڈیسٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور یہاں سے آئیں بہت دور ہے وہ بھائی چلیں ہلکا سا یہ اچھا یہ صرف لگتا ہے دو دو چار پوٹ کا فٹ پات ہے تو دیکھ لیں تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے ہیں تھوڑا سا دور سے ہی چلے گا ہم کو یہ تقریباً صحیح ہو گیا ہمارا فٹ پات بن گیا اب دیکھتے ہیں ہم نے رینڈر کر کے دیکھ لیں گے ریفلیکشنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم نے ہلکا سا دے گیا ہے اب آجا ہی اس کو انڈ آئیسولیٹ کرتے ہیں یہ کروڑ سٹونڈ سیلیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کروڑ سٹونڈ بنا بھی لیتے ہیں یہاں پر رہ گیا ہے اس کو میں کیسے سیلیٹ کروں سیلیٹ نہیں ہو رہا اس کیب دبا دوں یہ گزموں کھولا ہوئے کسی بھی چیز کے سب لیویل میں جائیں گے تو آپ اس سے باہر نہیں آسکتے جب تک اس کو بند نہ کر لیں یہ بند ہو گیا اب ہم نے ایک یہ سیلیٹ کر لیا شیفٹ دبایا اور اس کی کوپی کر لی چلیں میں یہی رکھ دیتا ہوں اس کی چینلیں دور رکھنا پڑے گا اس کو کوپی کرنا پڑے گا کوپی کریں اس کو موڈیفائی کریں چیمپر کا سائد مجھے چار انچ بے چار انچ آئیے چار انچ اور ہائٹ چینج صحیح ہے یہ دیکھیں بند گیا ہے ہمارا اس کو لگا دیں یہاں پر اور کریپ سے جائیں کلوز کر لیں یہ کوئی نئے ڈیزائن کئی ہے زیادہ تا امومن ہم یہاں سے کرو بناتے ہیں لیکن ہم نے روڈ مارک سے کرو دے دیا یہاں کوئی کوئی بھی رکاوٹ یہاں لگا سکتے ہیں کوئی بعد یہاں گاری کھڑی ہو جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا اب اس پر مٹریل لگانے کی کیا کریں گے سیلیکٹ سیمیلر کر لیں دیفرنٹلی اس پر کوئی مٹریل بھی تک نہیں لگا ہوا تو میں آلٹ کیو کر کے دیکھ لیتا ہوں سارے سیلیکٹ ہو گئے یہ تقریبا سب سیلیکٹ ہو گئے اس کے لیے ہم نے وال کا براؤن فرو وال کا مٹریل بنایا تھا اس میں لیکن صرف بمپ کے لیے ایک میک یوز کیا تھا کیوں نہ میں کرب سٹون کے لیے اس میں میں نے کلر دیا تھا اور بمپ میک دیتی تھا وہ بمپ میک جو میں نے یوز کیا تھا وہ ہم یوز کر لیتے ہیں ایز مٹریل یہاں پر اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں کرپ سٹون فور لگ دیتا ہوں آگے اس کے بعد اس کا ڈیفیوز میک لیں گے بیٹ میک لکھنا پڑے گا ہم کو یہاں پر ڈبل کلک کر لیا اور یہ آپ کی لیبریری ہے جو میں آپ کو دوں گا اس میں جو ہم نے ایک میپ کو یوز کیا تھا ٹیکسٹ بمپ کے لیے وال کو اس کو یہ دیکھئے گراؤن فلور وال بمپ اس کو ہم ایز مٹریلی یوز کر لیتے ہیں سیٹ کر لیں اور اوپن کر لیں امید ہے کہ یہ ہی یوز کیا ہاں ہم نے یہ ایک اور بھی تو تھا نہیں ہے یہ گراؤن فلور وال بمپ ہم نے یوز کر لیا اس کا سائز دیکھ لیتے ہیں ویو ایمیج کر کے یہ ایسا ہے کہ دس فٹ بائی آٹھ فٹ کر لیتے ہیں بند کر لیں اور اس کو یہاں پر ریال ورڈ سکیل کریں اور یہاں پر یہ ہوگا دس فٹ اوپلی اور یہ ہوگا آٹھ فٹ یہ ہوگیا اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا اور وہ جو ہم نے سیلیکشن کی دئی ہے ان سب کو ایک سو تیرہ اوبجیکٹ ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں ان سب کو UVW Map موٹیفائر لگا دیں گے حالکہ ابھی یہ مٹیل کمٹیل کھنا چاہیتا ہے میں کوئی بات نہیں UVW Map لگا دیں گے اور باکس اس کو اپلائی کرنے سے بہت میں میں ادھا میپ سہی کر لوں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور واپس آجائے اس میں بھی ثوڑا سا بمپ بھی دیدیں اور اس کو کوپی کر لیتے ہیں بمپ میں انسٹنس کر لیتے ہیں چلیے بمپ کی ویلیو صرف دس رکھ دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیکچر آگیا اس میں اچھا اس کے پاس یہ کوئی چیز ڈارک اگر ہو جائے تو اوپر چلتے ہیں ذرا میں آپ بتاتا ہوں ڈیفیوز کلر کو وائٹ کر لیں یہ نظر نہیں آیا کا کلر لیکن میں اس میپ کا ایفیکٹ ہلکا کر دوں گا تو یہ وائٹ اس میں سے تھوڑا اس میں سے اپیسٹی ہو جائے گی ایک طرح سے تو وائٹ اس میں مرج ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے کم کر دیں گے اگر اس سے سیونٹی فائٹ کر دوں تو یہ دیکھیں لائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا لائٹ ہو گیا وہ وائٹ کلر اندر سے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں ایک سو تیرا اوبجیکٹ میں نے سیلٹ کیے ہوئے ہیں یہ ہے میرے مٹیریل اپلائی کر دیں اور گھما پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کیسا لگ رہا ہے اور اس کو کیونکہ ہم بتائیں گے پھر میں آپ کو شو کرو مٹیریل یہ دیکھیں پھر 3 مٹیریل ہمارا بن گیا غلطی سے بن گیا اور بہت اچھا بن گیا ٹھیک ہے اور رینڈر کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ اوورال کیا ایفیکٹ آیا ہمارا جس پہ تاکہ پھر اگلے لیکچر میں میں اس کو اپلائی کر لوں اور اپنا کیمرے ویو میں جاؤں اور اسی ویڈیو میں آپ کو رینڈر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کا کیا ایفیکٹ آیا ہے میں دیکھ لیتا ہوں میرے کام کیا رہ گئے ہیں اب یہ گراس رہ گئی ہے لائٹس رہ گئی ہیں اور پھر تھوڑے سے لوگ گاڑیاں اور درخت بغیرہ لگیں گے آرام سے تو ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس کو میں رینڈر کرتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کو پاوز کر کے رینڈر کرتا ہوں اور آپ کو رینڈر دکھا دیتا ہوں پھر اگلے لیکچر میں جاتے ہیں پس میں پاوز کر کے رینڈر کر لیتا ہوں پہلے جی میں نے یہ والا پارٹ رینڈر کر لیا اور ہمارا خود پارٹ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر غور سے دیکھیں تو ہلکہ ہلکہ اس میں ویٹنیس نظر آ رہی ہے چاہیں تو وہ بڑھا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ اس سے تھوڑا ملنے لگے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کرو سٹون ہے یہ بہت اچھا ہے اور اب اگلے ویڈیو میں آتے ہیں تو ایک دو چیزیں جو ہم موڈل کرنے کی دے گئی ہیں جیسے یہ گراس ہو گئی وہ کرتے ہیں ہمارا تاکہ ویو اچھا لگنا شروع ہو جائے اور پھر ایک بال لائٹ موڈل کریں گے جو اوپر یہاں دو تین جگہ پر لگائیں گے اور یہاں بیچ پر بھی یہاں لگا دے گا یہ اندھیرہ جو لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے بھی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں شکریہ